اسلام میں منیمم یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو شب جمعہ یاد کرے دو رکعت نماز مخفرات مگر ویسے ریکومنٹ ہے کہ روزانہ اپنے تمام مرہومین کو یاد کرو دو رکعت نماز دن میں پڑھو دو رکعت رات میں ورنہ صرف ایک ہی دو رکعت نماز پڑھ لو اس کا نام ہے نمازِ حدیعہِ والدین و اولاد امام نے کہا کہ اپنے والدین کے لیے بھی نماز اپنی اولاد کے لیے بھی بہلا نا ہماری اولاد تو زندہ ہے جس زندہ ہی کو حدیعہ دیا جاتا ہے زندہ کو بھی دیا جاتا ہے مردہ کو بھی جیسے ایک صاحب نے کہا میں نمازِ مغفرت سے والدین نہیں پڑھتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا ہوں کہا باپ مر گیا ماں زندہ جب زندہ ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے مغفرت کا تعلق زندہ اور مردہ سے نہیں ہے مردہ کے لیے بھی مغفرت ہوتی ہے زندہ کے لیے بھی مغفرت ہوتی ہے حدیعہ اور کتنے سمپل نماز ہیں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں قولو اللہ ون ٹائم الحمد کے بعد اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ کا سورہ دوسری رکعت میں ون ٹائم چھتے امام تو روزانہ دن کے وقت کی دو رکعت نماز پڑھتے تھے حدیعہ والدین اور رات کو یہ نماز پڑھتے تھے حدیعہ اولاد کسی نے کہا کہ مولا اس میں ہم اوروں کو ملا سکتے ہیں کہ سارے مومنوں کو ملا دو یہ ایک توفہ اور ایک گفت ہے جو تم ٹوئنٹی فور آورز میں ایک بار سارے صاحب آنے ایمان کو دوگے کتنی آسان نماز